بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِلَيْهِ فَخِلْقَةُ الْإِنسَانِ مَعِبْتْلَاهِ تَكْ آج کے لئے اقلی معاد کو بیان کیا جائے گا نمبر دو پہلی دلیل دلیل عقلی جس کا نام ہے دلیل حکمت اس کو بیان کیا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کا صغرہ کیا ہے اس کا قبرا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے نمبر تین دلیل حکمت کی کچھ وضاحت کی جائے گی مقدمات کی صورت میں ان میں سے کچھ مقدمات کو بیان کیا جائے گا باقی بعد والے درس میں بیان کی جائیں گے آئیے عبارت بحث معاد کی آٹھونی بحث ہے عدل عقلی معاد کے بارے میں چونکہ یہاں تک ہم عدل سمعی عدل نقلی قرآن اور روایات کی صورت میں معاد کے حتمی معاد کے ممکن ہونے کے بارے میں معاد کے واقع ہونے کے بارے میں ملحظہ کر کے آئے ہیں وَلَا يَكْفَ عَنَّهُ لَا حَاجَتِ لِلْا اِسْتِلَالِ بِالْعَدِلَّةِ الْعَقْلِيَةِ عَلَا وَقُوعِ الْمَعَادِ بَعْدَ قِيامِ الْعَدِلَّةِ سَمْعِيَةِ سمعیت القطعیت یہ بات واضح ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے عدل عقلی کے جریعے سے استلال قائم کرنا ماد کو ثابت کرنے کے لیے کہ ماد واقع ہوگی کیوں یہ ضرورت نہیں پڑتی؟ اس کے بعد ضرورت نہیں پڑتی کہ عدل سمعی یعنی عدل نقلی آیات اور روایات تے قطعی بیان ہو چکی ہیں اس کے بعد عدل عقلی کی ضرورت نہیں پڑتی وضرورت الاسلام بل ضرورت الدین على اثبات المعاد بلکہ اسلام کے بداہت ضرورت وجوب اسلام بلکہ وجوب ضرورت الدین چونکہ انسان کی زندگی کے لیے دین و اسلام ضروری ہے اس کی ضرورت تقاضی کرتی ہے کہ على اثبات المعاد ماد بھی ہو ثابت ہو لیکن حیث و اشیر فی الادلت السمعیت الیلوجوح العقلیت لیکن چونکہ اشارہ کیا گیا ہے عدل سمعیت میں یعنی قرآن و حادیث میں عقلی عدلہ کی جانب اشارہ کیا گیا ہے یعنی عقلی صورتیں اس میں عقلی طور پر بیان کی گئی ہیں اس لئے فلا با سبی ذکر بازہا بعض عدل اقلیت کو روایت کرنے میں بعض وجود اقلیت کو ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے ان میں سے پہلی دلیل الاول دلیل الحکمت دلیل حکمت جس سے ضرورت معاد حتمیت معاد ثابت ہو رہی ہے ان الحدل وسط فی حاد دلیل حکمت تعالی تو اللہ و کرم عزیز جیسا کہ آپ جانتے ہیں منطق میں وہ چیز جس کو برہان کے ذریعے سے دلیل منطقی کے ذریعے سے ثابت کیا جائے وہ دلیل کانے کنندہ بھی ہوتی ہے اور وہ جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ جزمی و حتمی بھی ہوتی ہے اب ایک طریقے کار ہے صغرہ و کبرہ اور نتیجہ کے ذریعے سے ثابت کرنا جو کہ آپ منطق کے جزے دو میں پڑھتے ہیں حد وسط اس دلیل میں دلیل حکمت میں ہو حکمت ہو تعالی حد وسط اللہ و کرم وہ چیز ہوتی ہے جو کہ صغرہ و کبرہ سے جب حضب کی جاتی ہے جو بقایا حصہ بجتا ہے حد اسگر و اکبر والا وہ نتیجہ ہوتا ہے حکمت اللہ و کرم حکمت اللہ و کرم حکمت اللہ و کرم حکمت کیا ہے حکمت خدا کے نام حکمت صفت ہے اور حکیم خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور خدا کے حکیم ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے افعال انتہیں محکم اور کمال سے مزین ہیں دوسری یہ معنی کی جاتی ہے کہ خدا عنہ بطال ناشائستہ غبست اور فضل کاموں کی انجام دہی سے منزہ ہے یہ حکمت ہے اور اس کے لئے اپنی جگہ پہ بحث کی گئی ہے کہ کیوں کس طریقے سے جب حکمت کی بحث ہیں اب حکمت اللہ اب وشکل القیاسی و فیحادت دلیل اس دلیل حکمت میں شکل قیاسی یعنی قیاس سے منطقی کی صورت میں جو شکل بن گی یقون و حاق اس طرح بن گی ان اللہ تعالی حکیم خدا عنہ مطال حکیم ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہے خدا کے ناموں سے ایک نام یہ سکرا و الحکیم لا یبعث و صفحن اور حکیم کوئی بھی فضول اور بے مقصد کام انجام نہیں دیتا یہ اور حد وسط یہ ہے تو اللہ بکرہ حکیم حکیم یہ حد وسط ہے تو فہوت تعالی نتیجہ یہ ہے جب حد وسط حض بجاتے تو نتیجہ یہ نکلے فہوت تعالی لا خدا عنہ تبرہ تعالی کبھی بھی ہرگز بے مقصد فضول کام انجام نہیں دیتا یہ نتیجہ ہوگی یہ کیا سے منتقی اور برہان سمو ینزمو الہی القیاس الاسسنائیو یہ تو حملی کی صورت میں تھا یہ تو اقترانی کی صورت میں تھا اقترانی کے موقع کیسے سنائیے پھر اس کی جان منظم کیا جائے گا ذم کیا جائے گا ملائے جائے گا کیسے سنائی کو کیسے سنائی تلاب کریں وہ اس قیاس کو کیسے ہیں جس کے مقدمات میں نتیجہ یا نقیز نتیجہ سراحت سے بیان کیا گیا ہو اور یہ لفظ لفظ لاکرنہ کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کو کیا سے اس طرح کہا جا رہا ہے جو کہ قبرہ میں لاکرنہ کے ذریعے سے سنائی کیا جاتا ہے سگرہ کی کسی جز کو جز کو یا تمام کو اس لئے اس کو اس طرح کہا جاتا ہے وہ ہوا یہ وہ کیا سے اس طرح یہ ہیں اگر انسان کے لئے معاد نہ ہوتی قیامت نہ ہوتی لکان خلقہ عبتن و عباتن تو اس کی خلقت بے مقصد و باطل و فضول ہو جاتی یہ سگرہ کیا سے سنگا یہ قبرہ ہے لیکن خدا ونطلہ کبھی بھی کوئی فضول و بے مقصد کام انجام نہیں دیتا نتیجہ فالمعادل انسان ثابت ہوں تو انسان کے لئے معادل ثابت ہے بس فحکمتو تعالی بس خدا کے حکمت تقضیہ تقضیہ کرتی ہے تقضیہ ان یکون الانسان حیاتن دائمیتن و معادن فی القیامت بس حکمت الہی کا تقضیہ یہ ہے کہ انسان کے لئے ایک دائمی زندگی ہو اور قیامت میں حشر و نشر ہو اس بدن کی جانب روح بلٹائی جائے یہ ہے ثابت ہوا و توضیح و سالے کی احتاج علیہ بیان مقدمات ہیں اب یہ تو تیار سگرہ و کبرا کیاست منطقی صورت اب اس بات کی اس برحان کی وضاحت یا دلیل حکمت کی وضاحت محتاج ہے چند مقدمات کی جانب الاولا پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ان اللہ تعالی حکیم کہ خدا عنہ مطالح حکیم ہے اور حکیم کی معنی بیان کی گئے کہ حکیم کا مطلب کیا ہے اور یہ حکیم وہ ہے جو فضول بے مقصد کام انجام نہیں دیتا چونکہ لیانو کبھی ہن چونکہ اب اس و صفہ کام انجام دینا کبھی ہے لرجوع ہی چونکہ کبھی کیوں ہے لرجوع ہی لا چونکہ یہ ترجیہ بلا مرجع کی ترجیه دی جائے یعنی با مقصد کام ہے ایک بے مقصد کام ہے ایک فضول کام ہے ایک با مقصد کام ہے با مقصد اور بے مقصد کام میں سے اگر بے مقصد کام کو انتخاب کے آجائے ترجیہ بلا مرجع ہے او یا لینہ محان یا تو یہ پھر محال ہے یا کبھی ہے یا محال ہے چونکہ محال کے لئے اول ہی علت ترجیح من غیر مرجح یا یہ پھر قائد ترجیح ایک ترجیح بلا مرجح ہوتا ہے جس کے علت کی جانب علت فعیلی کی جانب سے سبب مہیا ہوتا ہے کہ مفضول کام کو مرجوع کام کو کسی سبب کی وجہ سے راجح کام پر فضلت دی جائے اور یہ کبھی ہے محال بھی ہے کبھی بھی ہے دوسرا ترجیح بلا مرجح یعنی خود ایک چیز دوسری چیز پر ترجیح پیدا کر لے اور یہ بھی محال ہے وَقَدْ مَرَّ الْبَحْثُ عَنُ فِي الْعَطْلِ اور اس کے بارے میں محال کیوں ہے اس کے بارے میں عدل الٰہی کی بحث میں بحث گزر چکی ہے وَلَا يُنَعْفِ ذَلَكَ اب یہ بات یہ بات کہ خداوند مطال حکیم ہے اور خداوند مطال کوئی بھی بے مقصد اور فضول کام انجام نہیں دیتا یہ بات منافعات نہیں رکھتی اس بات کے ساتھ منافعات نہیں رکھتی وَوْمَا وَوْ بَاتْ عَرَفْتَهُ فِي الْمَبَاحِسِ الْمُتَقْدِمَتِ جو آپ جان چکے ہیں ان باعث میں جو گزر گئی ہیں وہ یہ ہے کہ مِنْ عَنَّ اللَّهَ تَعْلَى لَا غَایَتَ لَهُ وَرَا عَذَاتِهِ کہ خداوند مطال کہ ذات سے ہٹ کے کوئی بھی اس کا مقصد نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے جو بھی فائل کبھی بھی کوئی چیز انجام دیتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس کا حدف ہوتا ہے اس حدف تک پہنچنا چاہتا ہے یعنی اس حدف کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ انجام دیتا ہے تاکہ ذات میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے جس کو خلقت کے ذریعے سے مجملہ خلقت انسان کے ذریعے سے پورا کرنا ہے بلکہ نہیں لِأَنَّ الْمَقَامَا یہاں بھی بیس کہ یہ ہے کہ یَسْبُتُ الْغَایَةُ لِلْفِعِلِ فیل میں ہدف ہے فیل با مقصد لا لِلْفَعِلِ فائل کا کوئی مقصد نہیں ہے جو غاصل کرنے وہ کم من فرقن بینما اور کتنا پڑا سا فرق ہے کہ ایک دو فعل میں مقصد ہے اور ایک دو فائل کا مقصد ہے یہ وات واضح ہو گئی آسانیت دوسرا مقدمہ اَنَّ الْعَبَثَ وَصَفَهُوَا مَالَا يَتْ رَتَّبُ عَلَيْهِ غَایَةٌ عَقْلَا يَتْنُ عَبَثَ اور فضول اس کام کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی عقلی نتیجہ مترتب نہ ہو مَسْلُمَا اِذَا سَرَفَذُوْ سَرْوَتٍ مَالَهُ فِي مَا لَا مَنْفَعْتَ لَهُ یعنی اس مالدار آدمی ہے وہ اپنے مال کو ایسے کاموں میں خرج کرتا ہے جس میں کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہے اَوْ فِي مَا يَقُونُ مَنْفَعْتُهُ اَقَلَّ مِمَّا ثَرَفَهُ یا مال ایسے کاموں میں خرج کرتا ہے جس کا فائدہ اس کے استعمال سے زیادہ اس کا فائدہ کم ہے اور اس کا استعمال زیادہ ہے وَلَا يَقُونُ السَّرْفُزَا حِکْمَتٍ یہ استعمال اس کا سروت کو استعمال ہے حکمت کے ساتھ نہیں ہو سکتا اللہ تب سے ہو سکتا ہے ازاد جب فائدہ اس پر زیادہ آئے اس کے خرج کرنے سے فَلْفَعْلُ لَا يَخْرُجُ عَنِ الْعَبَسِيَتِ وَصَفَاتِ فیل فضول ہونے کی حالت سے تب تک نہیں سکتا صفی ہونے کی حالت سے تب تک نہیں سکتا اللہ اذا ترتب علی فائدتن وغایتن اقلائیتن سوائے جب تک اس فائد علی فیل کے اوپر مترتب ہو بہت بڑا فائدہ اقلی فائدہ اور اقلی مقصد جو اقلاء کے نزدی خدا کے نزدی قابل قبول ہے کہ واقعی یہ فائدہ ہے تو اللہ بکرمیز آج کا درست اختلام کو پہنچا اگر ہم سوال دینا چاہیں تو اس میں سے سوال نمبر ایک یہ بنے گا کہ دلیل حکمت کی منطقی صورت کونسی بنتی ہے نمبر دو دلیل حکمت کی کیا سے اسنائی کی صورت میں کونسی صورت بنے گی وہ اقصدار کے ساتھ بیان کریں نمبر دو آج کے درست میں جو دلیل حکمت کے دو مقدمات بیان کیے گئے ان دو مقدمات کے اقصدار کے ساتھ وزاز کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ